موسیقی اس کے درجات بلندوں اور دوبارہ اس قسم کی کوئی بیانیاں ساز فیکٹری اس ملک کے ذہنوں کو بسٹارٹ نہ کر سکے خراب نہ کر سکے آمین سمامی ناظرین میں ہوں رضا آشنی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوری ٹو نیوز کچھ دیر قبل آپ نے لی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی انہوں نے بڑے واضح انداز میں عمران خان کے جو جھوٹے بیانیاں کے اندر ہوا بھری گئی تھی انہوں نے جو جو باتیں کر رکھیں تھیں ابھی تک ان کو ایک ایک کر کر شوٹ ڈاؤن کیا اور ایک ایک کر کے واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب جتنی بھی باتیں ابھی تک کرتے رہے ہیں وہ جھوٹ دا پلندہ ہے اور اسی جھوٹ کے پلندے کے اوپر انہوں نے پورا ایک رائی کا پہاڑ بیانیاں کا بنانے کی کوشش کی تھی جس کو آج اچانک سرس کے نیچے سے زمین ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس پریس کانفرنس نے کھینچ لی ہے سو ایک بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے کن کن باتوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹچ کیا ہے واضح طور پر نمبر ایک انہوں نے کہا کہ جناب جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے تنہی نام نہیں ہے بغیر انہوں نے بات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایبسلوٹلی نوٹ والی بات کرتے ہیں ہم آپ کو کئی بار اپنے اس پلیٹ فارم سے بتا چکے ہیں ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اینکر کے سامنے بیٹھ کر خان صاحب نے ایک چیز کے اوپر ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا اڈے ان سے کبھی مانگے نہیں گئے کوئی حکومتی جو ہے سطح پر آرمی کی سطح پر کبھی رابطہ ہوا نہیں کیونکہ اگر یہ رابطہ ہوتا ہے تو خان صاحب کی اوقات نہیں تھی میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اوقات نہیں تھی کہ یہ اس کو روک بھی سکتے تو خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے کوئی اس قسم کی بھادری نہیں کی جس کا وہ کلیم لے رہے ہیں یعنی یہ وہ شخص ہے کہ کچھ کیے بغیر یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہیرو مانا جائے سو پہلا تو انہوں نے یہ جو پورا نیریٹیل تھا اس کو ڈیبنگ کیا اس کے بعد ڈی جی آئیس پی آر جو آج کل چل رہا ہے سازش ہو گئی سازش ہو گئی سازش ہو گئی اس سازشی جو بیانیے کو انہوں نے جس طرح سے پاش پاش کیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ دھناب جو سیکیورٹی کمیٹی کا علامیہ جو جاری کیا گیا اس کے پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی سازش کا لفظ اس میں نہیں ہے اور کوئی سازش نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ کوئی سازش ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں کہاں پر ہوئی ہے سو ایک تو یہ جھوٹ کے کوئی سازش ہوئی ہے اور دوسرا یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے آرمی کے سر پہ سیکیورٹی کمیٹی کے سر پہ ڈال کے اسی طریقے سے جو انہوں نے سیاست کے اندر جو ان کو گسیٹنے کی جو بات ہو رہی تھی کہ جی سیاست میں جی کال انہوں نے بات کی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے آٹم بم کو دیکھو اور فلانا دیکھو اور یہ دیکھو وہ بھی غلط ہے اور کسی صورت جو ہے وہ سیاست میں آرمی کو نہ گسیٹا جائے تو خان صاحب بیسیکلی بیانی ہے کہ اس دور میں آئیس پی آر کی ایک پریس کانفرنس کے بدولت مکمل طور پر فارغ ہو گئے اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو بیانی ہے کہ اچانک سے اس کے اندر ایک ڈینٹ ڈالا گیا اور جو ہے وہ اس کو پنکچر کر دیا گیا یہ بھی کہا گیا ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے کہ یہ جو پورا جو بہران اس وقت بنا سیاسی بہران اس کے اندر پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا آرمی چیف کو کہ اپوزیشن سے بات کریں اور اپوزیشن یہ جو ہے ڈیڈ لاغ جو ہمارا ہو گیا اس کو کسی طریقے سے پوزیشن پیچھے ہٹے اور ہم بھی پیچھے ہٹے ہیں اور پھر یہ کلیر ہو جائے تو خان صاحب کو چاروں شانے چت کر کے خاک چٹائی ہے ان کے بیانیے کو ڈی جی آئیس پی آر نے اور اس کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے سو یہ جو ایک خان صاحب جو رائی کا پہاڑ بنا رہے تھے اور ان کی جو یو تھیالوجی سکول اپ لیڈیکل سائنس ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کے جس طریقے کی جی حضوری اور جس طریقے کی جو ہے وہ گھرمن گھیلیاں کھائی جارہی تھیں اس سب کی سب ریاست کے جو سیکیورٹی کے امین ادارے ہیں اس نے فارق کر دی ہیں اور اس نے مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ جھوٹا بے بنیاد اور ایک ملیشیس کیمپین قرار دے دیا ہے سوال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کے بیانیے کو ہم مستنت سمجھ رہے ہیں اور مستنت سمجھ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا تمام تر بیانیاں غلط ہیں تو اسی قسم کی باتیں وہ نواز شریف کے بارے میں اگر کریں تو پھر جو ہے وہ یہ ہماری جو ٹرٹیک ہے وہ کہاں پر جائے گی یہ اکثر وجود تھی ہے جو ہے یہ بات اب میں نے ہونا شروع ہونی کرنی میں نے شروع کر دیئے اس کا جواب بڑا واضح ہے واضح جواب یہ ہے کہ جب وزیراعظم نواز شریف اپنی سیڈ سے اترے تھے اور انہوں نے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ مجھے کیوں نکالا تو کہیں سے بھی ان کے اوپر سیکیورٹی بریچ کا کوئی الزام نہیں تھا پہلی بات یہ دوسری بات یہ انہوں نے کسی قسم کی ایسے فیاسکو کے اندر وہ شامل نہیں ہو رہے تھے ایسے کسی بھی رولے کے اندر ایسے کسی بھی تنازع کے اندر وہ شامل نہیں ہو رہے تھے جس کے اندر کسی باہر کے ملکی انٹروینشن ہو تو انہوں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ جناب میرے خلاف امریکی سازش ہوئی انہوں نے خود یہ نہیں کہا گوکے نون لیگ کے جو سیاستدان تھے جو باقی وہ یہ کہتے رہے انٹرنیشنل سازش ہوئی وہ جو سازش ہے وہ میں نے اداروں کو یعنی فوج کو بھی دکھا دی اور انہوں نے بھی اس کو مان لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اب میں جہلیت اتنی ہے میں کیا بتاؤں کسی کو کہ ڈپلومیٹک کیبل میں اور ایک خط کے اندر بہت فرق ہوتا ہے یہ کوئی خط ایسا خط نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر کوئی پھول بوٹے بنا کے بھیجتی ہیں کہ ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک میرا عمران لاکھوں میں ایک اس قسم کی کوئی بات اس طرح کی نہیں گی ڈپلومیٹک کیبل کا ایک پورا کانسپٹ ہے ایم شور جو نیشنل ریلیشنز کے لوگ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور ڈپلومیٹک کی اور فورن آفیسز کو جو دیکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیبل کیا ہوتی ہے اور خط کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کا ڈیفنس آپ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر یو تیالوجی سکول آف پلیٹیکل سائنس جو ہے وہ زور میں ہے عمل درامت میں ہے سو آپ یہ اس طرح کی جو مو شغافیاں وہ نہیں یہاں پر کر سکتے اور باتیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں پہلے دن سے آپ کو ہم اس پلیٹ فارم سے بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں ہے وہ جو معافی چاہتا ہوں وہ جو دوسرے ملکوں کے سر پر ڈال کے اپنے آپ کو مبرہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے جب فوج کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھی غلط تھا اور جھوٹ تھا یہ ان تمام جو تین دس دنوں کے اندر جھوٹ بولے گئے ہیں وہ ایک بار میں ان کا غبارہ پھاڑ دیا گیا ہے اور وہ فارغ ہو گئے ہیں صرف اس سے ایک اندازہ لگائیں صرف ایک اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس نے دس دن کے اندر اداروں کے سر پر بھوتان باندھا جھوٹ باندھا جس نے آپ کو پچھلے دس بیس دنوں کے اندر صرف اور صرف جھوٹ بیچا ہے بیانیے کے اندر اور جس نے آپ وہ باتیں کہیں ہیں ایبسلوٹی نوٹ جیسی اور جو دیگر باتیں ہیں جو کہیں سر سے اگزسٹی رینگ کرتی تھی جو حکومت میں ہوکے جھوٹ بول سکتا ہے جو حکومت میں ہوکے جھوٹ بول سکتا ہے وہ اس ملک اور اس کے عوام کے ساتھ کیا کیا کر چکا ہوگا اور کیا کرے گا اور کیا کرتا اگر پاور میں رہتا تو میرے خیال میں عمران خان کا جانا یوم شکر ہے یوم نجات ہے اور اس پر کسی بھی جمہوریت پسند کو ایک عام آدمی کو خوش ہونا چاہیے اس کی اکانومی جس طریقے سے دسٹرائی ہو چکی اور ایک جھوٹا شخص موجود تھا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ڈی جی آئیس پی آر میں یہ کہہ دیا تو عمران خان صاحب کے پرانے بیانات نکالے جائیں پچھلے دس سے پندہ دنوں کے اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل ریفرنس فائل کیا جائے اور جیشل کمیشن بنایا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے کہ یہ بدور وزیر آزم وہاں پر رہ کر جھوٹ بولتے رہے آرٹیکل 63 ایک اطلاق ان کے پر ہوتا ہے آرٹیکل 62 63 دونوں کا یہ نہ امین رہے ہیں نہ صادق رہے ہیں خائن ہیں اور ان تمام تر جو ان کی علتیں ہیں اور تمام تر جو ان کے اندر خبائص ہیں اس کی وجہ سے ان کو تاہیات ناہلی کہ جو فوج ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان کی جو اس وقت کی ایٹلی سیاست چل رہی ہے میں لمبی بات نہیں کرتا جو اس وقت کی جو سیاست چل رہی ہے اس کی اس کو قبر کے اندر اتار دیا ہے عمران خان کی سیاسی قبر تیار کر دی ہے فوج نے آج اور اس کے لیے وہ قبر بن چکی ہے میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ فاتحہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نحوست کو اور اس نجاست کو دور رکھے اس جھوٹ کو جو جھوٹ کی یہاں پر رائی کے پہاڑ بنائے گئے ان کو اور اس کے جو متاثرین ہیں یعنی جو یو تیولوجی سکول اپ پلٹیکل سائنس ہے اس کے جو طلبہ ہیں جن کو ہم یو تیہے کہتے ہیں خان صاحب کے ماننے والے ان کو یہ کم از کم توفیق اطاع کرے کہ وہ جھوٹ میں اور سچ میں فرق کریں موسیقی